جیسے میڈم نے کہا میرا نام ڈاکٹر نواز ناصر ہے میں نے ریسنٹلی بلچتان عوامی پارٹی جوائن کی ہے میرا تعلق زلہ دکھی جوب ڈیویجن نورالائی سے ہے اور اسی سلسلے میں میں آج حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں سے ملنے تاکہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں بیسیکلی پرائمرلی تو اس بات پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ میں ایک میڈیکل پروفیشنل میں ڈاکٹر ہوں میں نے اپنی ڈیگری اور اپنی ایڈوکیشن اور ایمپلائمنٹ جو ہےنا امریکہ سٹیٹ اف لوریڈا میں کی ہے تو یہ میں نے ایک بریف انٹرڈکشن میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے حضرات میں نظار سے واقف نہیں ہے پوائنٹ پہ دوبارہ آتا ہوں بات یہ کرنی تھی کہ آج کل جو ہمارا جلسہ ہوا ہے لورالائی میں ہوئی لیکن ان باتوں میں مجھے عوام کے جو مسائل تھے ان کو اجاگر کرنا ان پر بحث کرنا نظر نہیں آیا وہ اس لیے نہیں وہ جو بھی جلسے ہوتے ہیں جو بھی پروسیشنز ہوتی ہیں اگر آپ اس میں عوام کے مسائل کو اجاگر نہ کریں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی دورالائی کا ایک چھوٹا سا سٹیڈیم تھا جب میں نے دیکھا تو اس میں بھی اتنی سارے لوگ نہیں تھے وہ بھی بھرا ہوا نہیں تھا تعداد کی بات نہیں ہوتی ہے میں نے ایسی ذکر کر دیا بات نظریہ کی ہوتی ہے سوچ کی ہوتی ہے ڈیلیوری کی ہوتی ہے تو وہ مجھے نظر نہیں آیا لوگوں نے باتیں کی کہ بھائی بلوچستان کے مسائل یا اس گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا یہ کام نہیں ہوا مجھے پتا ہے میری نظر رہی ہے بلوچستان کے مسائل پہ ہمیشہ پچھلے عدوار میں دو گورنمنٹس آئی ہیں جو ان کے رپریزنٹیوز تھے وہاں پہ کیا ہوا بلوچستان کے مسائل بڑے ہیں کم نہیں ہوئے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بھی آئی ہے جمعہ علماء اسلام فے کی گورنمنٹ بھی پچھلے عدوار میں گزری ہیں لیکن مجھے کوئی خاطر خواہ کوئی کام نظر نہیں آیا ہمارے لوگ اسی طرح پیس رہے ہیں اسی طرح پریشان ہیں تو یہاں پہ میں کیوں آیا میں نے امریکہ چھوڑا میں نے میں یہاں پہ آیا میں نے اس اس صوبے کو ہمارے اس پسماندہ علاقے کو ایک ویجن دینا ہے وہ یہاں کوئی ایک خدمت کرنی ہے جام صاحب کا ہاتھ بٹھانا ہے جو بھی یہاں پہ صاحب اقتدار ہیں اگر وہ ہم سے کوئی کام لے سکے ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں ہم نے ایک ایک حیثیت ایک ایک فیسیلٹی ایک کمفرٹ چھوڑ کے میں یہاں آیا ہوں مشکلات کا سامنا کرنے میرا سوچ یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کی خدمت کر سکوں اور جام صاحب کا ویجن میں نے دیکھا وہ ایک کچھ ایک پلیٹ فارم انہیں نے ظاہر کیا ہے اس ان کا ان کے جو سکوپ ہے اتنا وائڈ ہے اتنا براڈ ہے کہ وہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو خود کنٹرول کر رہے ہیں خود ہی ان کو ڈائریکشنز دے رہے ہیں خود ان کو مانیٹر کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ہمارے صبح میں بہتری آئے ہمارے لوگوں تک مسائل کا حل پہنچے میں ایک بات کہوں کل جلسہ ہوا ایز ای میڈیکل ڈاکٹر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں مجھے افسوس ہوا وہ اس لیے کہ آپ نے لوگوں کو وہاں پہ گیدر کیا وہاں پہ سارے غریب لوگ ہیں اور ہم اس وقت کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کو فالو کر رہے ہیں یہاں پہ سارا پہلا پوری دنیا میں پہلا ہوا ہے ان لوگوں کو آپ نے رسک میں ڈالا دیر لائفز ہیب بین پوٹ ٹی رسک یہاں پہ یہ ایک اس کو اس کو ٹرانسفر اس کو کمیونکیٹ ٹرانسفر کرنے کے ایک بہت سارے ایک وینیو آپ نے بنایا ہے جو ان لوگوں کے یہ اپنے گھروں تک لے جائیں گے یہ وائرس ان کے بچوں تک جائے گا اور یہ پہلے گا اور نمبرز بڑھیں گے اور خدا نخواستہ اس سے اموات ہوتی ہے ہمارے پاس پریسیڈنٹ ایڈ ایگزامپلز موجود ہیں آج دنیا میں نائنٹی ٹو ملین کیسز ہیں کورونا وائرس کوویڈ نائنٹین کے اور اس سے ٹو مور دن ٹو ملین آہ آہ ڈیٹس ہوئی ہیں ہمارے پاکستان میں دس ہزار سے زیادہ ہیں this should آپ سارے لیڈر ہم ان لیڈرز کو سنتے آئے ہیں for the last twenty forty years جب ہم even جوان تھے تو آپ لوگوں نے آپ کی سوچ آپ کی فکر کی اکاسی یہ کرتا ہے کہ آپ نے ان سارے لوگوں کو اکٹا کیا ان کو رسک میں ڈالا اور کورونا وائرس کو بڑھانے میں مدد کی which is really آہ میں اس کو condemn کرتا ہوں تو باقی جو ہے نا آہ یہی باتیں کرنے ہم آج آئے ہیں کہ آہ ہمیں اپنے بولوچستان پہ توجہ دینی ہے ہم نے ہیلتھ کیئر کو امپروف کرنا ہے باتیں اگر کرنی ہے اپوزشن کی طرف سے تو کنسٹرکٹیو بات ہونی چاہیے آہ ڈیولپمنٹل بات ہونی چاہیے ضرور آہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں لیکن کنسٹرکٹیو کرٹیسیزم کریں آہ آپ اپنی مفادات کی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ آہ آہ میں میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں آہ اکثر بات آہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کی بھی بات ہوئی کہ بھئی سیکیورٹی یہ گورنمنٹ کیسے ہوتی ہے گورنمنٹ میں تین ادارے ہوتے ہیں آہ کیا نام ہے جمہوریت جو پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے جوڈیشری سسٹم ہوتا ہے اور سیکیورٹی ادارے ہوتے ہیں they have to work in conjunction and together to make the country better in a coordination یہ ضرور یہ ہے کیوں نہیں ہوگا کیونکہ یہ تینوں ادارے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں میں خود کہتا ہوں ہمارے ذلے میں i belong from a district ڈکی وہاں پر سیکیورٹی فورسز ہمیں اس زلے اور اس عوام کی خدمت کر رہے ہیں ہمیں problems تھا وہاں پہ coal mines mining ہوتی ہے coal mines کو goods کو transport کرنے کے لیے ایک زلے سے دوسری زلے صبح پنجاب تک لے جانے problems تھے لوگوں کو مارا گیا there was death involved in this کیا ہوا سیکیورٹی فورسز آئے انہوں نے وہاں پہ make sure that people are safe that the goods are being transported from this place to another place safely آج وہاں پہ بزنس ہو رہا ہے وہاں سے سب سے زیادہ ٹیکس بلوچستان میں ہمارا ذلہ دکی پہ کرتا ہے وہ اس وجہ سے کہ بزنس ہو رہا ہے who made it sure this security forces ہمارے افواج نے کیا تو thank you so much for everybody